ہاں صحیح بات ہے بلکل کہ چند منٹ کے لئے گوشہ نشین ہو جائے یعنی فارسی میں اس کو کہتے ہیں گوشہ نشین یعنی تھوڑے کنارے کے تھوڑے سائٹ پہ یعنی گوشے میں کوئی کونے میں جائیں اور یہ چند منٹ آپ کے لئے پورے دن اور کئی بلکہ کئی دنوں تک کے لئے آپ کو سکون بھی کر دیتے ہیں اور جو ہے نا ریلیٹ کرنے کے علاوہ علاوہ بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں بڑے خوب بات کہی ہے آپ نے دور صاحب بہت اچھے بہت اچھے صحیح بات ہے بلکل درست ہے صحیح تو یہ طریقہ ہے سوری ویسا طریقے تو بہت ہیں آج سمدہ میں بھی آپ نے سیکھا ہے سمدہ سیکھ میں جا کے ہم سائی ڈرا کرتے ہیں سمبل اور اس کے بعد ہم راگوے میں جلدی چلے جاتے ہیں بہت جلدی بہت بہت جلدی انتیائی جلد ہاں یعنی سمدہ تو بہت ہے لیول سکس تو بہت زبردست ہے اس پارے میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں میں تو زندگی میں صرف پس یہی ایک اچھا طریقہ ذریعہ جو مجھے ملا ہے وہ یہی سمدہ ہی ہے جو کہ آن کیا اور ڈیپلی میڈیٹیشن میں چھے کیونکہ وہ کنیکشن بن جاتے ہیں بلکل تو ہیلنگ جب انسان کو ملتا ہے سکون ملتا ہے ذہنی سکون قلبی سکون جب انسان کو ملتے ہیں تو خود ہی وہ ڈیپلی مراقبے کی کیفتت میں چلے جاتے ہیں جی ہاں وہ جو ہمارا جو علاج ہے وہ بھی ظاہر ہے اس مراقبے کی کیفتت میں ہے جو آپ کی ویویلنٹس برین کی اور جو فریکنسی ایک ایسی لیول پر آجاتی ہے جہاں ہیلنگ پاسیبل اور ایوی ہو جاتی ہے بہت اچھا بہت اچھا ہے ڈوکر صاحب بڑے اچھے آپ نے ٹیکنیک بتائے لوگوں کو بڑا خوبصورت ٹیکنیک آپ نے ایک تو بتا دی ایک اور بتا سکتے ہو اس میں یہ ہوتا ہے ایک میں نے سہی سے تکا تھا وہ کہتے ہیں تھری منٹ میڈیٹیزن کہ آپ دی منٹ کی میڈیٹیزن کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک چیز لے لیں کوئی شو پیس لے لیں اس کو دی منٹ کے لیے گھر سے دیکھتے رہیں اس کی ساخت اس کے کلر اور رانگ پھر چاہیں تو آنکھیں بند کر لیں تو یہ بھی مراقبی کا اشتری کیا کہ آنکھیں میں چلے جاتے ہیں سامنے ایک پھول رکھیں اور پھر رانگ پھول بند کریں اس پھول کے جو خشبو ہے اس پھول کے جو کلرز ہیں اس کو تصور کریں اس کو جذب کرنے میں یعنی جذب کر لیں اس کا نا یعنی تصور میں حقیقت میں جذب ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن تصور میں ایسا اس کلر کی خوبصورتی اس پھول کے خوبصورتی اس کی کلرز کونسے شیڈز ہے کلرز کی کیسے کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں خشبو کیا ہے اس کے کتنی اچھے خشبو ہے اس پھول کے اور جب یہ خشبو آپ سونگ رہے ہیں تو آپ میں کیسے ایک اچھے ڈیپ لی کیفت میں لے جا رہے ہیں سکون کی کیفت میں ڈیپ لی جا رہے ہیں مائنڈ فوکس ہو جاتا ہے ایک پوائنٹ پر اور آپ دوسرے خیالات تنگ کرنے والے ہیں ان سے بچ جاتے ہیں بلکل زبردست بات کہی آپ نے زبردست بہت اچھا بہت شکریہ ڈاپ صاحب آپ نے کال کیے انشاءاللہ آپ کا انتظار ہے بس آ رہے ہیں مہم باپ بے فکر ہے اب انتظار کے گڑھیاں ختم اچھے گویا جی اللہ حافظ اللہ حافظ ہم بات کر رہے تھے ہیں مراقبے پہ اچھا مراقبے کے بہت سے اقسام ہیں ہمارے دین میں بھی مراقبہ ہے اور بہت اچھے بہترین مراقبے کے میتھر سے جو آج میں آپ کو بتاؤں گا صوفی آئی کرام کے مراقبے کا طرز ہیں اور ہمارے باقی جو بزرگانی دین ہیں جنہیں مراقبے کا درس اختیار کیے وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو اور ایک اور مراقبے ہے مثلا بودیزم میں بودیزم اور مراقبوں سے بات کرتے ہیں اور یوگا میں یوگا مراقبہ کے اقسام اور قسم کی ہیں تو بہترین مراقبوں میں سے ہمارے دین کے جو مراقبے ہے وہ ہے پھر یوگا مراقبہ ہے اور اس مراقبوں میں ویسا دنیا میں بہت سے مراقبے جتنے بے میڈیٹیشن کی اتنی ٹیکنکس دنیا نے بتائی ہے لیکن ہم ایک ایزے اور مراقبہ ہم ملے لے ایک اور قافی دیر سے اور پہ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے محمد علی بات کر رہا ہوں آغا محمد علی پنڈی سے آغا محمد علی جی جی پنڈی سے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی پروگرام میں کیسے آپ سواب پیچھیں الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا فضل ہے آج کا موضوع مراقبہ ہے بلکل مراقبہ ہے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مراقبے میں آج کا درستہ اس میں مراقبہ جو آپ چلتا ہے اور یہی ہوتا ہے کہ آپ جو پرسپون حالت میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں جی اور جیسے ہم سمدہ ہیلنگ میں سونا سا جب سیلس ہیلنگ کرتے ہیں تو یہ بھی مراقبہ ہی ہے یہ بھی ایک مراقبہ ہی ہے بلکل بلکل آپ مراقبہ پہ کیا سکتے ہیں کیوں وہ سکون کے کیفیت آپ کو ملتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ان کے ساتھ کنیٹ ہوتے ہیں ہم نا جی جی بلکل اور وہ طاقتیں ہمارے وجود میں آ جاتے ہیں وہ پاور آتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں خوشی سکون ڈیلیکسیشن اور کنسٹریشن پاور کتنا بڑھتے ہیں نا بلکل ڈیلیکسیشن پاور اور میں جب سلپ ڈیلنگ میں بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کے آنکھ کے کلر دو آتے ہیں سبیشلی گرین کلر ہوتا ہی آتا ہے صحیح صحیح وہ گرین کلر سپریٹ بھی ہوتا ہے اس کو مطلب جسنا آپ اس کو ایک سیلنگ آپ کی بڑی بہترین ہو جاتی ہے وہ سکون سا آپ کو مین جاتا ہے زبردست زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو رشت میں کچھ چیزیں اور کی آپ سے ڈسکرس کرنی تھی جی بلکل کہ میں نے تو لاستہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ تھوڑا سا فارمیسی کی طرف میرا رجحان ہے اور تھوڑا سا بزنس بھی ایسا چھوڑا موتا فارمیسی گاب تو ایک ایچیوی پیشنٹ کو میں نے ہلپ کیا تھا وہ مجھ سے انٹریفران بھی لگوا رہا ہے اس کے بعد آپ کو بتایا کہ سائیڈ ایفیکس اس کے تو ہوتے منادیہ ہوتا ہے مائٹک ہوتا ہے جوڑوں کا درد ہوتا ہے ہلو جی جی بالکل میں سن رہو آپ کے بات کو اس کو میں نے ہلپ کیا تو اس میں بڑے اچھے جو ہے ریزلٹ اس میں مجھے اس میں ریسیو ہوئے کہ اس میں بہتری محسوس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایسی ہے کیونکہ میری محمی مالدہ ہے ان کو بھی ایسی پرابلم ہے تو اینڈنگ سٹیج ہے جی جی جب میں نے ان کو بسیقلی وہ رات کو جاتی ہے اور دن میں سوتی ہے جی 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 میں نے ان کو ایک دن رات کو علب کیا تو وہ ساری رات بڑی سپون سے سوئی ماشاءاللہ 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 یہ سارا ایڈوارٹیجز جتنے بھی ہیں سمدہ کہ یہ ایسی ایسی اور ایسی ایک اور جتنا آپ علب سے وہ پریکٹس پرپیکٹ بنتی جاتی ہے تو اس کے ریزرلٹس کافی اچھے ملتے جاتا کافی زبرتس ریزرلٹس ملتے ہیں ایک چیز ٹھوڑی سی پوچھنی تھی ایک ہوتا ہے اور ستاروں کے جو ہوتی ہیں جی ستاروں ستاروں کے ستاروں کے مطلب ہے آپ جیتے ہرسکوپ یہ میں پوچھا تھا کون سے کورسز ہیں جو ہوتے ہیں جس جیتے کسی ہے جی آج کل چھوڑا گردش چل رہا ہے جی طرح کے بھی ہمارے دوست پوچھن کرتے ہیں جی ہم آپ ریفر کرنے کے لیے جس میں ہوتے ہیں ہم اپنے دوستوں کو ریفرن کے لیے کہتے ہیں سمدہ 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 میں ہو یا ایچ ایمیس میں ہو جی صحیح صحیح دیکھیں بات یہ کہ وہ اپنے جگہ میں پہلا کرتا تھا آرسکوپ وغیرہ ایکسپورٹ ہوں اس چیزوں میں لیکن مجھے اس میں وہ خاص کوئی چیز حقیقت اتنی زیادہ نظر نہیں آئی تھے اس لئے میں نے چھوڑ دیا یہ چیزیں نمرالوجی تھا میں کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دی میں یہ آسٹرالوجی ہے جو اینا وہ میں کرتا تھا آسٹرالوجی کرتا تھا وہ بھی نگین وغیرہ چھو بھی ہے وہ علاج کرتا تھا وہ پامسٹر میں کرتا تھا پامسٹر بھی چھوڑ دیا میں چرش ناصی پہ میں نہیں پڑا وہ بھی چھوڑتے تھیٹ یہ ٹیرو کارٹس جو ہے یہ میں کرتا وہ بھی میں نے چھوڑ دیا تو پھر وہ کرسٹل ہیلنگ اور جو میگنیٹک سی علاج میرے کلنک ہوتا تھا میں یہ ہی کام کرتا تھا پورا سندگی میں نے اسی چیزوں پر گزاری تو قیمتی پتروں کا اثرات کیسے کہاں پر کس طرح کی ہوتی ہے اس سارے نگینوں کے بارے میں لیکن مجھے دیکھیں تھوڑا بہت اثر تو ضرور ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت اثر لازمی ہے اس میں ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں میں نے خود جو زندگی میں تجربہ کیے ہیں اب میں بہت سے کچھ میں کراتا رہا ہے پہلے میں اپنے کلنک میں آکوپریشر آکوپنچر اور ریفلکسولوجی کی جتنی بھی اقسام تھے میریڈینز وغیرہ یہ کرتا رہا ہے لیکن میں نے جو اللہ نے مجھے جو یہ ایک علم عطا کی ہے اللہ تعالی نے یہ عطا کی ایک اشیہ وسیلے سے وہ اللہ کا شکر ہے اب یہ تقریباً ہنڈر پسند کام کرتے ہیں لیکن اس علم میں میں نے فائی پسند دیکھا یا ٹین پسند دیکھا زیادہ زیادہ اسے سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا اس میں بلکل ایسا ہی ہے لیکن اس میں تو ایکسپرینسز سب سے بیس بات یہ ہے کہ جب شیئرز ہوتے ہیں تو تب باتیں کھلتی رہتی ہیں نا دوکسہ بیسے ہی ہے نا صحیح بلکل کیونکہ جب تک آپ اپنے ایکسپرینسز شیئر نہیں کرتے صحیح تو بات کوئی سامنے آتی نہیں ہے اور اس پروگرام میں مجھے یہ بڑی اچھی چیز لگتا ہے کہ جب آپ ایکسپرینسز یہاں پہ بندے آکے اپنے شیئر کرتے ہیں تو ایک نئی نئی چیزیں پتہ لگتی رہتی ہو جی 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 صحیح ہے صحیح ہے تو اس میں بھی اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے بھی اپنا ایکسپرینسز پہ کیا تو ہمیں بھی کافی اچھے ریزرلٹس ملے جی جی درستہ مراکبے کے بارے میں اس کی کیا ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے مطلب اس میں کوئی ان لیمٹڈ ٹائم ہوتا ہے یا آپ مطلب اس کو کوئی ٹائم لیمٹ میں اس میں رکھتے ہیں اس کو آپ نہیں ٹائم پہ کوئی رکھو لیکن ایک ہی ٹائم رکھو اچھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ پھر مراکبہ کریں اچھا دیلی ایک ہی ٹائم ہونا چاہیے مراکبہ کس مقصد کے لیے ہے کیونکہ اقسام ہے نا مراکبہ کے بہت سارے کس مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے مراکبہ وہ ضروری ہوتے ہیں مثال کی طور پر کسی بیماری کے لیے کرنی ہے سٹرس کو کم کرنی کے لیے ہے مایسوی کے لیے ہے غشے کے لیے یا سب کو کٹھا کرنا چاہتا ہے اس طرح کی یا کچھ خاص یہ ہوتا ہے لوگوں کا عادف ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے روحانی طاقتیں حاصل کرنی ہے اور واقعی ان میں سے ان کی جو وہ جو بہت سے بیماریاں ہیں کلیر ہو جاتے ہیں کیور ہو جاتے ہیں زیادہ رشام سونے سے پہلے تھوڑی سے مراکبہ کر لیں تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں انسان کو نیم بھی پرسکون آتے ہیں بھروسہ بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ نے سمدہ کیے تو ساتھ لوگوں کو ہیلنگ بھی بیج دیں تو وہ اور اچھے اثر کرتے ہیں تو رشب ایسے ہے کہ یہ جو مراکبہ مطلب آپ کی تو بکس بھی میں نے پڑھی ہیں اور اس میں بہت زبردست اس میں آپ کی ایک بک میں تھا وہ مراکبہ کئی بارے میں جی بہت رشب آپ کا تو اس میں مطلب ہے تو یہ آپ ہم جو ہم نے جو سمدہ کیے ہوئے ہیں یہ لیول بھی مطلب مراکبہ میں آپ کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں رکھ کے آپ پیٹھتے ہیں نا ہاں وہ تو ٹیکنیکس ہیں نا مختلف کچھ میں تصورات کرنی ہوتے ہیں کچھ میں ذہن کی سکرین بلکل صاف کرنی ہوتے ہیں کچھ میں جو ہے نا وہ کسی ایک چیز پر فوکس کرنی ہوتے ہیں کچھ میں ٹریول کرنی ہوتی ہے نا پکچر کیا رکھنا آپ نے موویبل رکھنا ہے یا موویبل نہ ہو کوئی ایسا کچھ یا سٹیل رکھنی ہے یا بلکل کوئی پکچر نہیں رکھنی ہے یا کسی ایک چیز پر آپ نے فوکس کرنی ہے جو سٹیل ہے یا سٹیل نہیں ہے یہ سارا کچھ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو رکھٹاپ یہ جو یہ جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں مراقبہ میں تو ہم لوگ اس کو آپ لوگ اس کے لیے جیل سائنسز جو ہے وہ کون سے کورسز کروا رہا ہے جو ہم مطلب ہے کہ کرنا چاہیں یا ریکومینڈ کرنا چاہیں ریگارڈنگ مراقبہ کی جیل سائنسز میں ایک تو سمداز سکس ہے اچھا سکس ہے تو پہلا میں یوگا میں بھی کرواتا رہا ہے ابھی بھی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ آپ ہمارے ویب سائٹ وزیٹ کریں وہاں سے لنک ہے ویڈیوز کا تو وہاں پہ جا کے تو آپ بہت سارا ویڈیوز میں بوراک یوگا ہے تو آپ یوگا کو ضرور ذرا دیکھیں اس میں مراقبہ کا میں نے بڑے اچھی طریقے بتائی ہوئے اور آج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ ضرور پروگرام دیکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سلامتہ